کیا دو ہزار اکیس میں آنے والا ہے سب سے بڑا توفان؟ کیا سمدر میں سما جائے گی ساری دنیا؟ کیا بھوکمپ سے کانپ اٹھے گی دھرتی؟ کیا واقعی دو ہزار اکیس میں دھرتی کو جلا دے گا سورج؟ کیا تباہ ہو جائے گا سورج؟ ختم ہو جائے گی پوری دنیا؟ سنکی اور مہدر چوت تانا شاہ کم جونگ آئے دن ایٹم بم کو انار بم اور مرگا چھاپ بم کی طرح روز ماچس کی تیلی دکھا کر جلا رہا ہے آئیے ان سارے زوالوں کے جب آپ جانیں گے ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں دوستو آج سے نئے سال کی شروعات ہو چکی ہیں دوہجار بیس اپنے آخری انجام پر پہنچ چکا ہے اور دوہجار اکیس کا آگاز ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سچ ہونے لگیں گی وہ باتیں جو سیکڑوں سالوں پہلے بتا دی گئی تھی وہ باتیں جو پہلے بھی سچ ہو چکی ہیں اور اگر وہ باتیں اب دوہجار اکیس میں بھی سچ ہوئیں تو پھر یقین مانیے دوہجار اکیس میں دنیا کی تباہی تیہ ہے امریکہ میں نو گیارہ حملے کی بھوستوانی اور سنامی کے سیکڑوں سال پہلے کیے گئے دعوے سچ ہو چکے ہیں اسی لیے دوہزار اکیس پر بھی گہرہ سنکٹ منڈ رہا ہے نئے سال یعنی دوہجار اکیس میں روسی بیگیانک جیوک ہتیار بکست کریں گے جسے کی پوری دنیا پر تباہی کا بہت بڑا خطرہ بڑھ جائے گا جیوک ہتیار یعنی بائیو بیپن کے بننے کے بعد کورونا کے جیسے وائرس جم کر ہاہاکار مچائیں گے دوہجار اکیس میں اکال بھوکمپ بیماریاں دنیا کو تباہی کی طرف لے جائیں گی اکال سے دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا دوہزار اکیس کے سال میں سورج کے استیت پر بھی خطرہ منڈ رہا ہے سورج پر ہونے والی تباہی سے دنیا ختم ہونے کا خطرہ بھی چرم پر ہے سورج اتنی گرمی بڑا دے گا کہ اردھ پر زندگی خطرے میں پڑ جائے گی جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ مارکٹ میں نیا کورونا وائرس آ چکا ہے اور یہ نیا کورونا وائرس پرانے کورونا وائرس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے اس کے فیلے کی سپیڈ پرانے کورونا وائرس سے کافی زیادہ ہے اس نئے وائرس کی انٹری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوہزار اکیس میں کورونا وائرس ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے بھی زیادہ آتنک مچائے گا دوہزار بیس کے مقابلے دوہزار اکیس کافی زیادہ خطرناک سال رہے گا بھوکمپ اکال سونامی اور سورج کی گرمی دنیا پر انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گی جس طریقے سے سی او ٹو بڑھ رہا ہے اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ گلیشئر بہت تیجی سے پگھلیں گے اور جب گلیشئر پگھلیں گے تو سمدروں میں حلچل کا ماحول پیدا ہو جائے گا جو ایک بہت ہی خطرناک سونامی کا روپ لے لے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایران سے ترکی اربینیا سے اور اسرائیل فلسطین سے جس طرح جنگ کر رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دوہزار اکیس میں یہ لوگ ورلڈ وار فرسے شروع کر دیں گے سن کی اور مادر چوت تانہ شاہ کم جونگ آئے دن ایٹم بم کو انار بم اور مرگا چھا بم کی طرح روز ماچس کی تیلی دکھا کر جلا رہا ہے اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو یہ شخص دنیا کو تبہ کر کے ہی چین کی سانس لے گا امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوہزار اکیس سال کیسا جانے والا ہے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کریں